اومن سامراجی کی سینہ نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز پر قبضہ کر لیا ایجپٹ کے الیکزینڈریا میں استد میرے گھر پر بھی بچپن میں وہاں سب مجھے مہکی بلاتے تھے ہمارے شہر میں رہسیوں اور شڑے انتروں کا بھیج ہایا ہوا تھا گورنر کو ڈر تھا کہ پاس کے جوڈیا شہر کے یہودیوں کی بغاوت پھیلنے لگے نہیں اس لیے انہوں نے یہودیوں اور کرسچنز کا جینا مشکل کر دیا پر میں نے اور میرے دوستوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہم نے لوگوں کو اپنے آدش ہیروز کی کہانیاں سنائیں اور دھیرے دھیرے ہم خود بھی ہیرو بن گئے ایک دوست شاہی پریوار سے بچہ 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 کوئی مجھے بچہ 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 آخر کے لوگ چاہتے کیا ہے کون یہ رومنز آسان ہے پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں کافی مہینک کا کام لگتا ہے ہاں پر ویسے دیکھا جائے تو راج کرنا غلامی کرنے سے تو بہتر ہی ہے کیوں بچہ 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 تم میری بات سنتی کہا ہو آہ آہ بچہ رک جا پیٹا رک جا آہ 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 میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک پر اپنی ڈریس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی تم کال ہو میں کبھی اس ہوں میکی میری ماں ڈیلٹا کوارٹر میں کپڑے سلتی ہیں وہ تمہارے لیے نئی ڈریس سل دیں گی اوہ اس کی ضرورت نہیں پر گھبراؤں مت مجھے بچانے کے لیے تمہیں اچھا انام ملے گا انام شکریہ پر میں نہیں لوں گا اس کام کے لیے تو بلکل بھی نہیں میکی یہ دیکھو دیکھو وہ رومن ہے بے شک میں ایک رومن ہوں تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کہ یہ شرم کی بات ہے سچ کہوں تو یہاں پر اب چلو ریبیکہ اب ہمیں چلنا چاہیے سنبھل کر جانا یہاں پورشیا تم ہی ہو نا میں نہیں تو اور کون ہوگا اب مجھے جانے دو مجھے اپنے انکل سے بات کرنی ہے اوہ پر تم ایسی ڈریس بہن کر گھوموگی تو اچھا نہیں لگے گا نا لو ایک نئی ڈریس لے لے نا پر کم لگتے ہیں کچھ اور رکھ لو جاؤ تو ایلیکزینڈریہ کے سب سے اچھے ٹیلر کو ڈھونڈو اور اپنے لیے ایک سندر ڈریس بنوالو اور جب تمہارے انکل تمہیں اس میں دیکھیں تو انہیں ضرور بتانا اس کے پیسے کس نے دیئے ٹھیک ہے ہاں کیوں نہیں اوہ شکریہ شکریہ ہائی انکل اوہ پورشیا اب کیا ہوا گھوڑے نے بے کاب ہو کر کیچڑ میں پھینک دیا بس اتنا ہی آپ ڈیلٹا کورٹر کے بارے میں کیا جانتے ہیں میرے بچی تم یہاں نہیں ہو اس لئے میں تمہاری نادانی مااف کرتا ہوں ڈیلٹا کورٹر مصیبت کا دیرہ ہے بہت سارے باغی اور مجرم وات چھپ کر رہتے ہیں تمہاری جیسی رومن کا وہاں کوئی کام نہیں سمجھیں پر کیوں پوچ رہی ہو اوہ بس یوں ہی ایکسکیوز می کیا آپ کے بیٹے کا نام میکی ہے ہاں میرے بیٹے کا یہی نام ہے تو پھر میں آپ کو ہی ڈھون رہی تھی مجھے آپ کپڑی سلتی ہے نا مجھے ایک ڈریس سلوانی ہے ماں مجھے وہ کپڑا مل گیا جو ہلو میکی پچھلی بار جب ہم ملے تھے میں کیچڑ سے لگی تھی کیا وہ تمہی تھی میکی تُمہاری نئی دوست پورشیا پورشیا کہہ رہی تھی کہ اسے ڈریس سلوانی ہے پر ایک رومن کو ڈیلٹا کورٹر میں آ کر ڈریس سلوانی کی کیا ضرورت پڑ گئی یوں سمجھ لیجے کی مجھے ایک ایسی انوکھی ڈریس سلوانی ہے جو مہل کے ٹیلس نہیں سل پائیں گے مہل کے گوان ٹائبیریس میرے آنکل ہیں کیا آپ بعد میں مہل میں آ کر میری ڈریس کے لیے ناپ لے جائیں گی بعد میں مہل میں وہ ٹھیک ہے مجھے پچھ دوں میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو دکھاؤ اسے یہ دکانداروں کے نام کی لسٹ ہے بھروٹکس ٹیکس بھرنے والوں کے نام کے آگے نشان لگاتا ہے اور دیکھو تمہارے نام کے آگے کوئی نشان نہیں لگا ہے پر میں نے تو بھارا تھا پچھلے میں نے طبائیس پورشیا تم ڈیلٹا کوارٹا میں کیوں آئی ہو نئی ڈریس سلوانے یاد ہے پر تم اسے کیوں تنگ کر رہے ہو اس نے کہاں نہ اس نے بھر دیا ہے پورشیا یہ دوسرا ٹیکس ہے اس کی مومبتیوں کا ٹیکس مومبتیوں کا ٹیکس اوہ ہاں تمہارے انکل نے کئی نئی ٹیکس لاغو کیے ہیں شہر کی بھلائی کیلئی ضروری جو ہے اگر کوئی نہیں بھرتا مطلب وہ تمہارے انکل کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا اور یہ بلکل غلط ہے ہے نا ہاں غلط تو ہے تم دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اس نے اپنی مومبتیوں کا ٹیکس نہیں بھرا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا آپ اس لڑکی کے لئے ڈریس سلنے والی ہیں اس میں غلط کیا ہے پورشیا میری گراہک ہے اور اس نے ڈریس سلنے کے پیسے بھی دیئے ہیں وہ ایک رومن گراہک ہے اور آپ نے دیکھا نا دوسرے رومنز نے مومبتی والے کے کیا حالت کی ریبیکہ سارے رومنز تو بھرے نہیں ہوتے پر وہ ہم سے بہت الگ ہے میکی مجھے یاد ہے میرے پتا جی ہمیں سامسن اور ڈیلائیلا کی کہانی سناتے تھے سامسن ایک خوبصورت اور بہت طاقتور انسان تھا وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا جب فلسٹائنز آئے تب بھی نہیں اس لئے فلسٹائنز اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے پر سامسن ان سے بہت طاقتور تھا سامسن کو ڈیلائیلا سے پیار ہو گیا وہ ایک فلسٹائن تھی پھر بھی اور اس کے دشمنوں کو ایک موقع مل گیا فلسٹائن کے مکھیا سامسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتے تھے انہوں نے اس کے لئے ڈیلائیلا کو پیسے دیے بتاؤ نا سامسن تم اتنے طاقتور کیسے ہو اور تمہیں ہرائیہ کیسے جا سکتا ہے پلیز پلیز بتاؤ نا مجھے سات رسیوں سے بانت دو بس سامسن فلسٹائن سائے ہیں ڈیلائیلا سمجھ گئی سامسن نے اسے اپنا راز نہیں بطایا تھا پر ڈیلائیلا نے ہار نہیں مانی وہ سامسن کی پیچھے پڑی رہی جب تک اس نے اسے اپنا راز نہیں بتایا یہ راز جم سے میرے سینے میں قید ہے اگر میرے بال کٹ دیے گئے تو میں عام آدمیوں کی طرح کمزور بن جاؤں گا اس بار ڈیلائیلا جانتی تھی کہ سامسن نے سچ کہا ہے سامسن فلسٹائن سائے ہیں سامسن کو لگا وہ ہمیشہ کی طرح بچ جائے گا پر اس بار ایسا نہیں ہوا اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی فلسٹائن س نے اسے اندھا کر کے جیل میں ڈال دیا ایک سال بیٹ گیا سامسن کے بال پھر سے اگنے لگے فلسٹائن کے مندر میں آئے لوگ سامسن کو دیکھنا چاہتے تھے پہلے وہ سامسن سے ڈرتے تھے واہ واہ کیا اچھا اند تھا کہانی کا دیکھو ریبیکا تم جانتی نہیں پر رومنس فلسٹائنس نہیں ہے ہو سکتا ہے پر اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس لڑکی کو اپنے بالوں کے پاس نہیں آنے دیتی